اللہ اکبر اللہ اکبر حدیث واحد اس ایک مہینے کی مسافت کے سفر کا مقصد صرف ایک تھا وہ یہ تھا کہ عبداللہ بن عونیس انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث اپنے کانوں سے سنی تھی جو حدیث جابر بن عبداللہ نے اپنے کانوں سے نہیں سنی تھی تو انہوں نے یہ چاہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ڈائریکٹ اس بندے سے سنوں جس نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا کتنے لنبا سفر کیا ایک مہینے کی مسافت کون سے سفر تھا گاریوں پر ائر کنڈیشن گاریاں جہاز بسیں نہیں بیدل یا خچروں پر گوڑوں گدوں پر کونٹ پر یہ سفر ہوتا تھا ایک مہینے کا سفر یہ ہے توفیق کی بات جب میں بار بار کہتا ہوں توفیق اللہ سے ماننی چاہیے ہمیں کتنا کبھے کے بھی بوجر لگتا ہے کہ ہم کیسے کوئی چیز سیکھنے کے لیے قرآن یا حدیث کو سیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کرنا پڑے گا اتنا لمبا میں اسلام آباد کے ایک سائٹ میں رہتا ہوں کلاس دوسری سائٹ میں ہو رہی ہے ایسی کیا مجبوری ہے میری میں اتنا سفر کے پھر ہوتا کیا ہے وسوسہ یہ ہوتا ہے دماغ میں چلیں کوئی بات نہیں آن لائن ہے نا ماشاءاللہ الحمدللہ آن لائن ہے جی بلکل ہم لیں گے ہم تو ماشاءاللہ بڑے کنیکٹر ہیں آئی ٹی مین ہیں ہم تو لے لیں گے یہ پہلا بسوس آئے سفر کرنے کے بندہ قابل ہو اور سفر نہ کرے ہمیں گھر سے نکل کر یہ صرف کہ سفر بوجل پڑ جاتا ہے ہم لائیو لے لیں گے ہم ریکارڈنگ سن لیں گے لیکن اس کے بعد پر کیا ہوتا ہے اگلا بسوسہ شیطان کی طرف سے یہ ریکارڈنگز بڑی ہوئی ہیں سنو گا اچھا دو لیکچر جمع ہوگی دو اکٹھے سن لوں گا کسی منٹ بیٹھنا انشاءاللہ چاہے کہ کب بنانا ہے وہ نہیں سننے نہیں بس پھر یہ حسرت کی حسرت لے جاتی ہے اور توفیق چھن جاتی ہے کیوں؟ شیطان تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے ہم ذرا سی کمزوری جان دکھائیں گے وہیں دشمن کا حملہ ہو جائے گا اچھا یہ بات اپنے سن لیں میں نے بتا دی کتنی آسانی سے میں نے بتا دی اور اپنے سن لیں لیکن واللہ ہی کبھی تھوڑا سا تنائی میں بیٹھ کر سوچئے ایک مہینے کا سفر ایک مہینے کا سفر شدت والا سفر جس کو عذاب کا ٹکڑا کیا کیا اس دور کا سفر ایک حدیث سننے کے ان کو کہتے ہیں محبت کرنے والے لوگ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے واقعی دین کو سیکھا اور اپنے کو جائے گئے موسیقی